سلام کی دوستو میرا حمد اپنے دکھو آپ کے ہرے یوٹوگ آبزار چینل اور آجا فلجم مکاری ایک ہم فارس سے یہ ہے ہونڈ آف ریزل دو ہزار پندرہ مارڈل ہے دو ہزار پندرہ کی امپورٹ ہے دو ہزار پندرہ کی ریجسٹریشن ہے دوستو یہ گاڑی ہے یہ لاہور سے ریجسٹر ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے چھتیس لاکھ روپے یعنی کہ تیس اور چھتیس لاکھ روپے گاڑی فیصلہ بھی موجود آپ آکے دیکھ سکتے دوستو تو دوستو اس سے پہلے میں چلیں گاڑی کی رویو کی دیل کی طرف اس کی تفصیلہ بتاؤں میں چاہوں گاڑی چلیں آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اگر اس میں ایک ریڈ کلگا بٹن ہوتا ہے اسے آپ کلک کریں اور اسے ساتھ بیل آئیکن ہوتا ہے اسے کلک کریں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو ہمارا یہ ہے آپ کو پاہن جائے ٹائمز آئے کے لئے جلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف یہ دوستو ٹائم میں آگا ہے ڈیٹیل کا اور شروع کرنے لگے ہیں ہم گاڑی کے فرنٹ سے یعنی کہ اندھی طرف سے لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا چاپی کے بارے میں اس کی جو کی ہے موبیلائزر کی یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی پیچھے ہونڈا کی بیجنگ ہے بڑا ہی پریمیم لوگ دیاری اس کو اب دیہ رہے ہوں گے اور یہ اس کا لاک اور انلاک کا فنکشن ہے اور سمارٹ ایٹیسٹ میں ہے میں آپ کے باہر بتاؤں گا تو ہی چاپی تھی اب آئیں آپ انجیز رکھتے ہیں جی آپ کے سامنے انجی کی کنڈیشن میں آکے دخواہ رہا ہوں یہ ہائیبر سسٹم ہے اس کا 1.5 انجینز کا ڈیول کلچ کے سسٹم کے ساتھ یہ اس کے سارے کمپنڈاو کو میں دخواہ رہا ہوں آپ دیکھ سکیں اگر آپ تو دوستو گاڑی میں کہیں بھی لیکچ یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈینڈنگ پینڈنگ کا ایکس ڈینڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اب بونٹ دہ لیں آپ تو اس کے خور فرنڈ کی دوستو بات کر لیجئے آپ کے سامنے اس گاری کا فرنڈ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہیڈ لیمپ سے ڈیوب دوستو تو یہ آپ اس کی ہیڈ لیمپ دیکھ رہے ہیں دوستو تو یہ ہیڈ لیمپ سے دوستو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروجیکشن کے ساتھ ہیں جو لوگ کے ساتھ چلتے ہیں جبکہ یہ اس کے ہائی کے ساتھ ہیلوجن لیمپ دیئے گئے ہوئے ہی ہی پہ چلتے ہیں نیچے ہمارے پاس ڈی ایر لائٹ دی گئی ہوئی جو یہ موف کرتی ہے ساتھ انڈیگیٹر کا دیا گیا ہوئی بلو یہاں پہ ہمارے پاس اگر میں بات کروں فوکلائٹ کی تو فوکلائٹ اس کی یہاں تک جانون ہے اس سے آگے جو بھی لگے گا وہ آفٹر مارکیٹ ہوتا ہے چاہے آپ اس طرح کی لائٹس لگا لیں چاہے ڈی ایر لائٹس لگا لیں جو بھی لگا لیں تو جہاں تک بمپر کی بیلڈ کوالٹی ہے بہت زبطست ہے آپ کو فیل ہوتا ہے یہ کوالٹی لگی ہوئی اور فرنٹ گل کی بات کر لی جائے تو یہ گریہ کلاسی قسم کا گل دی گئی ہوئی یہ بہت بیوٹیفل ہے اور جو ریچے گریل ہیں گی بلیک میں یہ بھی بہت خوبصور ڈیسن گریلز ہیں جو کہ ایک اپنا خوبصور لگ دھاری گا لگی یہ یہاں پہ ہونڈک آپ کو لوگوں مل جاتا ہے اگر میں سائٹ پروفائل کس کی بات کروں دوستو تو آپ کے سامنے اس کی سائٹ پروفائل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کے ٹائرز ہیں اس کے اریجنل الائرم لگی ہوئے ہیں جو کہ بہت خوبصور دوستو وہ اس کو ایک بہت ایلیگنٹ لک دے رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دوستو 17 انچ کی الائرم کے ساتھ ٹائرز کی آتے ہیں اور اگر فرنٹر کی بات کر لی جائے تو فرنٹر میں اس کا ہائیبری کا لوگو دیا گیا اس کے اندر بیلڈ انڈکیٹر نہیں ہوتا اس کے اندر سائٹ کی بات کر لی جائے تو سائٹ آپ کے سامنے دوستو ہی دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس جو سائٹ میرڈ آئی یہ بیلڈن ہے اس کے اندر ہی ایلیڈی لائی لگی ہوئی ہے انڈکیٹر کی باڈی کلر کے ہی ہیں یہ اور کروم ہینٹل میں مل جاتے ہیں یہ بیلڈن اس کے سمارٹ انٹری کے ساتھ دوستو اور اگر اس کے میں اوہرال بات کرو لکی تو اس میں جو کریکٹر لائنز ہیں وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے یہ تک یہ دہ رہے ہیں کریکٹر لائنز جو کہ آگے فرنٹر تک جا رہی ہیں درنویڈ کے نیچے بیسیک کرٹر لائن آ رہی ہے جس نے ایرو ڈرامکس کے بہت خوبصور بنا دی ہوئے اگر آپ کو میں دکھا سکوں یا دکھئے گا دوستو اور سائٹ مولڈنگ جو اس کی آفٹر مارکٹ ہے بعد میں لگی ہوئی ساتھ نہیں آتی اس کی پینل اس کے اپنے ہوتے ہیں اور جہاں تک بات کرلیں اس کی ڈورز کی تو یہاں پہ انٹرس کے لیے جیسے فرنٹ پہ کروم دیا گیا اس طرح نہیں ہوتا اس کی نسبت یہاں پہ آپ کے بس انٹرس آئیے دکھے آپ دیکھیں دوستو this is how you enter اور جہاں تک فیول ٹینک کی بات ہے 40 لیٹر کا فیول ٹینک ہے کیونکہ ہائیپٹ گاڑی ہے بیٹری سا چلتی تو 40 لیٹر کی کپیسٹی کافی آپ کے لیے دوستو اگر ہم بات کرلیں بوٹ سپیس کی تو دوستو سوفیشن بوٹ سپیس ہے almost 450 لیٹر کا فوڈ سپیس دیا گیا آپ کو یہ اس کا دیکھیں ہائیپٹ بیک پی پڑی ہوئی اور یہاں پہ آپ کے پاس ایکسٹر ٹائر کے جو کوکس ویکس میں ایکسٹر ٹائر نہیں ہوتا تو اس میں بسکلی آپ کو پیسر پمپ دیا جاتا ہے جسا بھی ایوز کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ بارہ وارڈ کے آپ کو آولٹ بھی دی گئی ہوئی ہے جو سب یوز کر سکتے ہیں تو یہ سٹر ٹائر کا بن گیا یہ ٹرنک ابھی دے لے ایک بار آپ اگر میں بیک سے گاڑی کی پروفائل کی بات کروں تو ایک نامل کراس آور کی جیسی ہی لک دے رہی ہے دوستو یہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس کے لائٹ لگی ہوئی ہیں اور یہ ہلوجی بم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈکیٹر ہے یہ بیک لائٹ کے لیے یہ جو ٹیوبز ہیں دوستو یہ بہت خوبصورت ایلیگنٹ اس کی لک دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر میں نیچے آجو تو یہاں پہ مارے پاس ریفلیکٹر ہے اور ان ریفلیکٹر میں آفٹر مارکٹ کروم لگے ہوئے ہیں یہ جہرے میں ساتھ نہیں آتی دوستو بمپروں میں کوئی سینسن پارکنگ نہیں انسٹال کیے گئے ہوئے جو کہ میں کہہ سکا ہوں بیک کیمرہ ضرور ہے یہاں پہ آپ دے سکے ہوں ہونڈا کا لوگ آپ کو مل جاتا ہے ہر بیٹ کی یہاں پہ لیبنگ آپ کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کے سامنے ہائی مانٹے لیمپ لگا ہوئے ہیں ہائی رو شارف ڈیڈا بھی لگا ہوئے ہیں بیک کی یہ وائپر بھی ہے تو اوورا بلیک بیکس کی لک جو ہے وہ ایک کراس آور کی جو ٹپیکل لک ہے وہ وہی لک بن رہی ہے سائیڈ پروفیل آپ کے سامنے پھر دوبارہ میں دکھا سکوں آپ کو جی انٹیریر کا ویو سٹار کر رہا ہوں تو ساتھ سے پہلے ڈور کے ماسٹر پہلا سے دوستو جپانی گاڑیاں جو ہیں نا ان میں آپ کو پتا ہے فنکشنل وائز بہت ضبطس ہوتی ہیں چاروں اس کے جو ڈور کی جو وینڈ سکین ہے وہ آپ کے سامنے آٹو میں ہے سینٹر لگنگ آپشن دیا گیا ہوئے یہ سیفٹ لگ بھی ہے وینڈوز کا یہ میررل کی ایجسٹمنٹ ہے رائٹ لیفٹ والی ڈیکٹیبل میررز ہیں اگر میں اس کی دروازے کی اوورال بات کر رہا ہوں تو یہ ڈبل ٹون میں آپ کے سامنے یہ آرنج کا لگا ہو آپ کے سامنے جو کی زی پیکج کی انڈیکیشن ہے دن بلیک کلر کا ہے بہت خوبصور سٹچ کیا گیا ہوئے یہ آپ کو فیل کر رہے ہیں یہ فیبرک سارا ہے اور یہ پلاسٹر کا ہے بلیک کلر کا ہے یہ آپ کے سامنے سائٹ پکر سے ہیں جس کے اندر آپ فائل یا کوئی بوٹل کا رکھ سکتے ہیں سپیکر کے بات کی جائے تو یہاں پہ اس دور میں سپیکر ہے دوسری دور میں بھی سپیکر ہے پیچھے بھی سپیس دی گئی ہوئی ہے امید ہے وہاں سپیکر ہوگا بہت خوبصور کروم کے ہینڈل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک ایلیگنٹ لک دیہ رہے ہیں اس کی تو اگر میں اس کی انٹریر کے بات کرو آپ کے سامنے تو دوستو یہ اورنج کے ساتھ ہے جو زی پیکج کی انڈیکیشن ہے سیٹس آپ کے سامنے دوستو اس کی جو سیٹس ہیں یہ اوریجنل جنوین ہے یہ فیبرک میں جبکہ یہ لیدر میں بلیک کے ساتھ ڈبل ٹون اس کی سیٹس ہیں جی بہت کانفرٹیبل ہے اگر میں یہاں بات کر سکتا ہوں تو یہ جو ویزل کی آپ پلیٹ دے نہیں یہ آفٹر مارکٹ ہے یہ جنوین نہیں آتی یہاں پہ ہمارے پاس فیول ٹینک کا اپنر ہے اور یہ ٹرنک آسوری بانڈر کا اپنر یہاں پہ دیئے گیا ہے یہ ہمارے پاس ایکو کی کنٹرول ہے اور یہ ہمارے پاس چھوٹے سے فنکشنر ڈار کے اور ونڈس کی انٹریئر کے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ آپ کے سامنے یہ سیٹ جسٹر ہیں انٹریئر کو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میں سامنے اس کا سٹریڈنگ اسٹیم تھری سپوک سٹریڈنگ ہے جس کنٹر میرے پاس ملٹی میٹیا کنٹرول کے جگہ حالی ہے اور یہاں پہ کروز کنٹرول کے آپشن دیئے گئے ہیں انفرٹیمنٹ سسٹم لگا ہے میٹر کلسٹر میں سامنے اور جو یہ بٹن ہیں دوستو یہ میٹر کلسٹر کے اجسٹمنٹس کے بٹنس ہیں جو باقی آپ دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو تو اس سے زیادہ اگر بات کھا لی جائے اس کی ونڈس کی یہ اس کی ونڈس ہیں اسی کی بہت ایلیگنٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اورنج کلر ہے یہ بسکری آفٹر مارکیٹ ہے یہ جینور میں ایسے نہیں آتا ہے یہ بلیک میں ہی ہوتا ہے اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جینورنس کا ہے جو کہ زی پیکچ کی انڈیکیشن ہے تو اب گھاری کو میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں جہاں تک میٹر کلسٹر کی بات ہے دوستو اس کے اوپر میں کلدہ ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر اس میں جو یہ ڈیول کلچ ہے یہ آپ کے سامنے پیڑل شفٹر لگے ہوئے جو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو آئیے پار میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ دہلیجئے کیسے یوز کرتے ہیں تو دوستو اگر بات کر لیا ہے ایر بیک کی تو یہاں پر ایک ایر بیک موجود ہے جن ہمارے پر یہاں پر ایر بیک دیا گیا ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پر کنٹرول ہیں انٹیکیٹر کے ہیٹ لائن کے یہاں پر بھی ہمارے پر کنٹرول موجود ہے دوستو اس کے کلسٹر میٹری کے بات کر لیے تو ہمارے پر مین جو اس کا سپیڈو میٹری انالاگ میں ہے جبکہ رائٹ لیفٹ ہمارے پر دونوں جو ہیں ڈیجرل انفارمیشن ہے رائٹ سائٹ پر جو ہمارے پاس اس کی ایورج کی اس کی مایلیج کی اور اس کے علاوہ جو آپ کے ارپی ایم سے ہیں ان کی انفارمیشن مل رہتی ہے جبکہ جو لیفٹ سائٹ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی انفارمیشن ہمارے پاس اس کی گیرنگ سسٹم کی ہے اندھر نیچے ہمارے پاس ہائیبر سسٹم کی ہے اگر آپ نیچے دیکھ سکیں تو آپ کے سامنے ریڈی کیا سائن اور ایوی موڈ اسم جو کہ ایکٹیو ہے بیٹری چارج ہو چکی ہوئی ہے وہ ہم یہاں پر بتایا جا رہا ہے تو یہ اس کی میٹر کی انفارمیشن ہوگی دوستو اگر میں اس کی انفارمیشن پر چلوں لیفٹ سائٹ پر ہمارے انفارمیشن سسٹم دیا گیا ہوا ہے جو آفٹر مارکیٹ ہے سیون انچ کا یہ ہے دوستو یہ لازم بھی نہیں آپ کو یہی ہو ہر جوہاں چینج ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ بعد میں لگتے ہیں شاید موقع پر وہ نکال لیا جاتے ہیں یا کچھ ہے سکا جاتا ہے اس سے یہاں پر یہ بھی چینج ہو جاتا ہے آپ کو اس میں نکال لیتے ہیں تاکہ وہ کمپیٹی بیلٹی ہے وہ آپ کو ویزبل نہ ہو سکے یہاں پتہ نہ چل سکے اینی ہو یہ آپ کے باس ایسی کی وینڈ ہے یعنی یہاں پہ ہم ایک بیک لون ہے اگر میں نیچے آجاؤں تو یہ ڈیجیل کنٹرول آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بیسکلی ڈیو لیسی ہے جہاں پہ آپ کے ڈرائیوے سائٹ پہ اور پرسنجر سائٹ کی ایڈیو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ میں آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو بیسکلی یہ جو یہ کنٹرول ہے یہ میرا اسٹم جو ڈرائیوے سائٹ پہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ہے جبکہ جو پہسنجر سائٹ ہے اس کو یہاں سے آپ جسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو چوبیس پچیس کر دیا ہے چوبیس کر دیا اور یہ میں نے بائیس کر دیا ہے تو یہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے اسے ہم ڈیول بولتے ہیں کہ یہ ڈیول ہے بسکلی ایسی ہے جو کہ ایک خوبصور چیز ہے دوستو اس کے ساتھ اگر میں آپ کو دکھا سکا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹر سیٹس ہیں یہ گاڑی کے سیٹ کو ہیٹ کر لیتے ہیں جو ایک سردیو میں بہت زیادہ چیز ہے اس میں دو لیول ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹبل ہے مطلب فل ہیٹ سیٹ یہ ون لیول یہ دو سیم یہاں پہ بھی دیا گیا بھا نیچے باقی نامل جیسے ہوتا ہے وہ ہی ہے کہ فرنٹ ریئر کا آپ کا بس کنٹرول ہے کیابنیر کا آپ کے پاس ہے ایسی آن آف ہے فین اور آٹو یہ اس کا پاور گاری سٹارٹ کرنے کے پاس سٹارٹ گاری جو ہے اس کے لیے جہاں تا میں اس کے کنسول کے بات کرلوں تو یہ سینٹرل بیس کنسول ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ بیسکلی جیسے پریس میں تھا بلکل ایسی آپ کو دیا گیا بہت ہی الیکنڈ لک دیر آپ کے سامنے یہ آپ جو اس کی ہے یہ ٹپکلی ہائیبر کی گیر نام پہ دہ رہے ہوں گے دوستو پارکنگ ہمارے پاس یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کا کوئی لکنی اس پہ بٹن ہے جو ہائیبر یوزر ہے وہ جانتے ہیں بہت ملدہ جلتا ہے رائٹ پر ہم کر کے رکھیں گے تو یہ نوٹر رہے گی رائٹ کرنے بعد جب اوپر کریں گے تو ورس میں جائے گی در نیچے کریں گے تو ڈرائیب ہے اور یہ بلکل سٹیٹ پوزیشن میں نیچے آئے گی تو یہاں پہ لور گیر دیا گیا ہویا ہے تو یہ بیسکلی جی گلہ پیانو گلیسی بلیک الگ دیا گیا ہوئے بہت ایلیگنٹ ہے ساتھ ماتے کے لیدر کی کورنگ کی ہوئی اس کو جو کہ اورنج میں بطلب زی پیکج ہے تو بڑا زبدس اس کو ایلیگنٹ لک دیا رہا ہے اگر میں دوستو نیچے آسکوں تو یہ سپورٹس موڈ ہے اس کی ہینڈ پریک ہے سپورٹس موڈ جو ہے بیسکلی یہ اس کے ایدر موڈ ہے اگر میں آپ کو میٹر کسٹ بچا کے بتا سکوں تو یہ ہمارے سامنے نامل موڈ ہے اور جو دوسرا ہمارے پر منتقام ساتھ موڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہےیکو موڈ جیسے میں جو ایستر ایسے کو ایستر ایسے میں جانگا یہ تک اے تک اے تک اے تک پچس کٹ کرنگا تو دیکھ zeggen کہ یہ ایستر ای amb div جو جیسے وهب کے میں جاؤں ہون گا یہ بلو ہو جائے گا جیسے میں ڈرائی میں نامل جاؤں گا یہ بلو ہو جائے گا لیکن جیسے میں سپورٹس موڈ میں شفٹ کروں گا یہ دکھئے یہ سپورٹس موڈ جیسے میں اس میں شفٹ کروں گا یہ ریڈ ہو جائے گا گاڑی ہائیبر سے اتر کے پر ٹرون میں آ جائے گی تو اگر آپ کی بیٹری فل چارج بھی ہے تب بھی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جیسے ہی میں اس کو آف کروں گا گاری کا ہائیبر سسٹم نے واپس گاری کو بیٹر پر شفٹ کر دیا ہے یہ بسکلی 2 کپ ہولڈر کی سپیس یہاں پر میرے پاس ہے جب آپ دیکھ سکے یہ والی یہ والی دون ہے ان کو کھولیا جائے سے تو یہ آپ کو دو کپ ہولڈر اور تیسے کی جوہر مل جاتی تقریبا میلی دو ہی یہاں پر بنتے ہیں تو یہ آپ کو دیا جاتا ہے جبکہ اس ندر ایکسر سپیس بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں بڑی بوٹل بھی اس کے اندر کی جیسے تھی پانی کی اگر اپنا چاہیں اگر میں اس کو بٹن کو دواؤں تو یہ بند ہو جائے گا سارا کچھ یہاں پہ دیکھیں یہ بٹن دیا گیا ہوئے یہ بند ہو جاتا ہے اگر میں اس کے کنسول کے بات کروں تو یہاں پہ چھوٹی سٹوائشن میں دیکھئی ہوئی ہے میلی یا آرم ریسٹکی طور پر ہے اسی زیادہ کچھ نہیں ہے اگر گلو پاس کے بات کر لی جائے تو یہاں پہ چھوٹا سمار پر ڈیشپورڈ میں کمپورمنٹ دیا گیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سائد دروازے کے بات کر لیں تو آپ کے سامنے ہمیں بتایا ہوئے ہیں تو جہاں تک اس کے لیکس پیس کی بات کر لی جائے دوستو تو سوفیشنل لیکس پیس میرے پاس موجود ہے ڈرائیو کو ایک پائنٹ ہوئے سے جی یہ سائیڈ ڈور ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ چھوٹے سپیس دی کی ہوئی ہے یہ کنٹرول ہے یہ کروم کے لگ ہے نیچے ہمارے پاس کپ کولڈر کی اور سپیکر سپیس ہے اگر میں سیڈ کی بات کروں تو یہ آپ کے سامنے دوستو جیس میں نے بتایا تھا جو بتانے کا پروپس ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس میں آپ کو ایکسٹا سٹوریج مل جاتی ہے اگر میں سیڈ کو ڈان کر دوں اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو آپ یہاں کے پاس اچھے ہاسی سپیس مل جاتی ہمیں دوستو اگر بات کی جائے بیک سیڈ پر سپیس کی تو یہ سیڈ پھول پیچھے ہے اور لیک سپیس میرے پاس انتہائی جو میکسیمم ہو سکتی وہ موجود ہے میرے پاس ہیڈ سپیس بھی میرے پاس سوفیشنٹ ہے جو کہ گرینڈی اور سفک میں شاید نہ ہو جدنیاں پر موجود ہیں اس معاملے میں ایک آڑی پوست سوفیشنٹ ہے یہاں پر میرے پاس آرمیس کیا کیا ہوا ہے اس کے اندر کب پھولٹر نہیں ہے آرمیس ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں انتہائی بیٹھ سکتے ہیں اگر سیٹنگ کبیسٹری کی بات کی جائے تو دو بندے آپ نے سوفیشنٹ لی ایزلی بیٹھ سکتے ہیں تیسرا ہے چائلڈ سپیس ہے کیونکہ جو گرونڈ کا نیوالی آنکھ میں جائے اڈلٹ کے لیے بیٹھ نہیں ہے شارٹر پیڈ کے لیے ٹھیک ہے لونگوپیڈ کے لیے وہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کے لیے زوڑی ہوگا کہ آرم پہ دو مین اڈلٹ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ بیٹھے ہیں یہ لائٹس دوست آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بسکلی جو روپ لائٹ ہے یہ بہت ایلیگن لائٹس ہیں یہ آپ کے سامنے کنٹرول دیں گے بہت حقص ہوتا ہے یہ ڈرگ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دوستوں نے ایک پاوراولیت دیگی ہوئی ہے بارہ وارہ یہ آپ دیکھ سکیں جہاں سے میں یہاں پہ چیز چارج برا کر سکتا ہوں ایک اچھی چیز دی ہوئی ہے تو یہ تھا ہمارا انٹیریر کا ویو اب چلتے ہیں ٹیسٹ ڈرائیو کی طرف جی دوستوں سٹارٹ کریں ٹیسٹ ڈرائیو جی دوستوں سٹارٹ کریں ٹیسٹ ڈرائیو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا سٹینڈ بائی ویو ہوتا ہے جب ڈرائیور سیڈ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی کمفرڈیو کیا ہوتا ہے تو یہ جو جپانی گاڑیاں ہیں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ان میں فنکشن بھی اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ڈرائیور بیٹھا ہے اس کو زیادہ کمفرڈیو ہوتا ہے تو رائیڈ نور میری بیک سکنگ اپ میرور جو ہے جو رائیڈ سائی تا ہے مجھے بہت اچھی لک دے رہے ہیں سٹیرنگ کے اوپر گرپ میری بہتر ہے سٹیرنگ بہت زیادہ فنکشن دیئے گئے ہوئے ان سب کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب ڈرائیور بیٹھے تو ڈرائیور میں وہ کمفرٹیبل ہو تو سٹارٹ کرتے جی اس کے انجن نوائس سے پہلے چونکہ گاڑی کی اسٹرم بیٹری فل ہے تو یہ آپ کو انجن نوائس اس میں سنائی نہیں دی رہا ہوگا انجن نوائس لانے کے لیے مجھے اس سے شفٹ کرنا پڑے گا سپورٹس موڈ پہ یہ سپورٹس موڈ میں شفٹ کیا گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے میٹر ایڈ ہو گئی ہے اب میں آر بیم دوں گا تو آپ کو اس کا ناجس نہیں دے گا اب اس ہی کیا کردیں زبر جائے زبر جائے جیپانی گاڑیاں آپ کو معاملے میں زیادہ بہتر سکتے ہیں جیسے ہی ہم سب سے پہلے اس گاڑی کو نیوٹر پہ کریں گے تو اس کی پارک ہی ختم ہو جائے گی اور پھر دوئے پہ زبردج پیک اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے ایکسل چک کر لیتے ہیں یہ دکھیں ایکسل میں کوئی آواز نہیں ہے اب دوسرا چک کر لیتے ہیں جی ایکسل یہ دکھیں یہ دکھیں یہ کوئی نوائس نہیں ہے یہاں پہ بھی کوئی نوائس نہیں ہے اگر میں اس کے گھوہاں کے جائے کروں تو اکرے پہ کوئی نوائس نہیں ہے اپ تھوڑی یہ سسپنشن کے اس کی بات کا لی جائے کہ سسپنشن آسان کیسی ہے کیونکہ ویزل جہاں اس کی سسپنشن آسان کیسی ہے کیونکہ یہ بات میں تیاریج شیفٹن ہوگی ہے چاہتی کم کلیچ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں آپ کو رف لک فیل ہوتا ہے جو مجھے بھی فیل ہوتا ہے ڈرائیب کا ایک اپنا مزا ہے کمفرٹ ہے ایک سا تو زبردہ سے آپ نے اسے خیلی دیتے ہیں اس کو کہ اس کے ایکسلیٹ دینے سے اس کے جو پک میں شور میں نوائس میں کے ایکسٹر چیز لنی تو رائیڈنو بھی تک تو کچھ سب اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں زبردہ سے جی یہاں تک کی ڈرائیب میں تو مجھے بہت مزا آیا اور بہت کمفرٹیبل میں نے فیل کی ہے دوستو گاڑی ٹھیک ہے فنکشن وائز آپ کو بتا ہے اس میں اتنے فنکشن ہیں کہ خود ہیرانے تک بھی سوچ گئے کہ کیا صورتیال اس میں تو دوستو یہاں آج کی ویڈیو تھی مجھے میدہ آپ کو پسند آئی ہوگی مینٹنس کارٹ بھائی یہ لیجری گاڑی ہیں ان کی مینٹنس کارٹ بہت مہنگی یہ آپ یاد کیے گا ہائیبرٹ سمجھ کے اکثر لوگ کنفیز ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی سستی سستی نہیں بھائی بہت مہنگی گاڑی ہیں ان کے پارٹ بہت ایکسپینسیو ہیں اور اوپر سے وہ یوزڈ بھی ہوتے ہیں یہی نتا کہ مہنگی چیز لے لی تو اچھی ہے وہ یوز ہوئی آپ کو ملے گی تو یہ ایک معاملہ میں ایکسپینسیو ہے تو دوستو آج کی ویڈیو مجھے میدہ آپ کا پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجائے گا شیئر کیجائے گا دوستو میں لازمی بتایا کہہ رہے ہیں ان کو تاکہ ہمیں بھی پرموشن آپ کی طرف سے مل سکے جو ہم سمجھتے ہیں تھوڑی بہت یار کر لیے ہماری پرموشن کیا ہو جاتا کچھ نہیں تو ملتے کے لیے ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ